بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے میڈیکل کی فیلڈ میں کمپیوٹر کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیلز دیکھی تھی آج کے لیکچر میں ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں کمپیوٹر کو کس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے تو فرنس آئیے وقت خوزایا کیا بینا اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دوستو ان کچھ سالوں میں جب سے کمپیوٹر اور موبائل فونز کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے ہمارا لائف سٹائل اور وے آف ورکنگ بھی انہی دیوائسز کی بدولت بلکل بدل گیا ہے چاہے وہ پھر بزنسز کی فیلڈ ہو ای کامرس ہو میڈیکل ہو اور یہ کمپیوٹر ہی ہے جس کی بدولت سوفیئر انڈسٹریز اتنی ڈیولپ ہو رہی ہے کیونکہ اب ہر چیز کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی اپ نظر آئے گی چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو پکنگ ہو بزنس ہو ہیلتھ ہو اور یہی سوفیئر انڈسٹریز ہماری ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی بہت سی اپلیکیشنز سوفیئرز اور میٹرز بنائے گئے ہیں اسی لیے اب تمام تعلیمی ادھاروں میں کمپیوٹر سائنس کے سبجیکت کو ایسینشل بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر لیول کے اسٹڈینٹ کو کمپیوٹر کی بیسک نولیج ضرور ہو اور اسی لیے کمپیوٹر آئی یوز ان مینی کالجز تو پروائید دا میتھڈ آف ٹیچنگ ان ڈیپرین ویز دوستو اب تمام انسٹیٹیوٹس میں کمپیوٹر کا یوز بہت کومن ہے کیونکہ نہ صرف تعلیمی ادھاروں کے اپنے کاموں میں کمپیوٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے جیسے کہ فی سبمشن پروسس میں اٹینڈرز کو کمپیوٹر آئیز کر دیا گیا ہے اور یونیورسٹیز کے ڈیٹا کو بھی اسی میں سٹور کیا جاتا ہے یعنی ادھاروں کے اپنے کاموں میں تو کمپیوٹر کا یوز کیا ہی جا رہا ہے بلکہ ٹیچنگ میں بھی الگ الگ ٹیکنکس کے ذریعے کمپیوٹر کو استعمال کر کے پڑھنے کے طریقے کار وہ بھی بدلا جا رہا ہے اسی لیے there are number of methods in which educational institutes can use computer to educate the students یعنی کئی ایسے طریقے کار ہیں جن میں کمپیوٹر کو استعمال کر کے student کو educate کیا جا رہا ہے many computers many educational based computers are available through which student can learn to read count اور speak foreign language دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہی software industries نے کمپیوٹر کا استعمال کر کے ہر level ہر class کے حساب سے الگ الگ software's develops کیے ہیں اور ہر level سے مراد کہ اگر آپ montressory یا kg level پر ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی software available ہوگا اور ان software کی مدد سے بچہ نہ صرف بڑھنا اور پڑھنا سیکھ سکتا ہے بلکہ counting addition یعنی تمام basic چیزیں اور ان software's کے through learn کر سکتا ہے اسی طرح ہر level کی بنا پر software's کو بچوں کے mind کے حساب سے بنایا جاتا ہے for example چھوٹے بچوں کو colorful چیزیں attract کرتی ہیں تو اکثر ان software's میں رنگ برنگی چیزوں کو ہی use کر کے learning کروائی جا رہی ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ higher studies کے student ہیں تو اس کے لیے بھی software's موجود ہیں mathematical problems کے لیے الگ physics chemistry اور حتیٰ کہ اگر آپ کو کوئی programming language یا foreign language سیکھنی ہے تو اس کے لیے بھی software's available ہیں اور انہی software's کی بدولت اب education کے لیے آپ کو الگ سے universities میں admission لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے لیکن آپ میں پڑھنے کا شوق ہے تو mobile اور internet کی بدولت آپ اپنا شوق کو بہ آسانی پورا کر سکتے ہیں تو friends اس طرح کی techniques جن کے ذریعے software's کو use کر کے students کو educate کیا جاتا ہے اس کو software based education کہا جاتا ہے دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بچے ہوں یا بڑھے آج کل computer games کھیلنے کا سب کو شوق ہے اب اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو ایک گھنٹے پڑھنا ہے یا پھر کھیلنا ہے تو آپ کس کو چوز کریں گے ظاہر ہے میں ہو یا آپ ہم سب game کھیلنے کو ہی preference دیں گے بنیضبط پڑھنے کے کیونکہ عام طور پر games interactive ہوتے ہیں ان کو کھیلنے میں مزہ آتا ہے اور ہر level کو complete کرنے کے بعد آپ کو کچھ achieve کرنے کا کچھ حاصل کرنے کا احساس ہوتا ہے اسی لیے اب الگ الگ قسم کے educational games develop کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے student اپنے concepts کو clear کر سکتے ہیں memory power کو بڑھا سکتے ہیں مشکل اور مختلف قسم کے mathematical games کے ذریعے اپنی maps کو اچھا کر سکتے ہیں اور اس طرح سے puzzles اور چیس وغیرہ کے ذریعے اپنی ڈیننگ activities کو بہتر کر سکتے ہیں اور اب تو اکثر انسٹیٹوٹ میں سکریبرز کے according teachers games کو ڈیزائن کرتے ہیں جس کے ذریعے نہ صرف students کی knowledge increase ہوتی ہے سکریبرز کور ہوتا ہے بلکہ یہ entertainment کے لیے بھی ایک بہت ہی موثر انداز ہے جس کے ذریعے آپ students کو learning بھی کرا سکتے ہیں اور entertainment بھی تو دوستو ویسے تو learning کی بیشتے techniques ہیں لیکن آپ کے سکریبرز میں دو main techniques کو cover کیا گیا ہے جن میں فرس technique ہے c.a.l computer aided learning جیسے کے نام سے بتا لگ رہا ہے it is the use of information technology to assist in the teaching and enhancing learning process یعنی یہ اس طرح کی technique ہے جس میں computer کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ learning process کو آسان اور effective بنایا جا سکے دوستو جیسے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اب کچھ ہی ایسے ادارے ہیں جہاں boards اور chalks کو استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اب تمام boards اور chalks کی جگہ computers نے لینی ہے چاہے notes prepare کرنا ہو وہ بھی computer میں ہوتے ہیں پہلے teacher board پر لکھ کر سمجھاتے تھے اب computer کی مدد سے سمجھاتے ہیں یعنی پہلے hard copy اور papers کا دور تھا اور اب soft copy اور computer میں تمام چیزیں منتقل ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے ہمارا وقت بج گیا ہے کیونکہ کاغذوں کو maintain کرنا سمحال کر رکھنا مشکل ہوتا ہے اور دوستو پہلے teachers کو students کے concepts clear کرنے کے لیے بہت محنت کرنی ہوتی تھی جبکہ اب visualizations کے through یعنی images graphics اور videos کے through videos کو students کو دکھایا جاتا ہے جس سے نہ صرف students کے ذہن میں concepts بیٹ جاتا ہے یعنی concepts clear ہو جاتا ہے concepts اس کی دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو ہم سننے سے زیادہ جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں بہتر طریقے سے محفوظ ہو جاتی ہے اس لیے مختلف قسم کی 3D images اور graphics کے ذریعے students کے concepts کو clear کیا جاتا ہے for example اگر کوئی teacher اپنے students کو verbally بتا رہا ہو کہ fire alarming system کس طریقے سے کام کرتا ہے یعنی verbal technique کی ذریعے ان بچوں کو سمجھا رہا ہو اور اگر کوئی دوسرے teacher اسی process کی visualization دکھا ہے جس میں تصفیر وغیرہ کا استعمال کر کے وہ پورا process ایکٹ کر کے دکھایا جا رہا ہو تو اس لیے students کو دوسرے teacher کی technique کے ذریعے زیادہ اچھے طریقے سے process کو سمجھ سکیں گے کیونکہ اس میں تمام چیزوں کی visualization ہو رہی ہوگی تمام چیزیں ہوتی ہوئے دکھ رہی ہوں گی اور فرنس یہ visualization دکھائی کس کے ذریعے جا رہی ہوگی بنائی کس کے ذریعے جا رہی ہوگی آپ کی کمپیوٹر کے ذریعے اور ان سب کا فائدہ teachers کو کیا ہوگا it is also reducing the administrative load associated with teaching and research کیونکہ جب teachers کو verbally سمجھانا ہوتا تھا تو انہیں ایک چھوٹے سی topic کو سمجھانے کے لیے بھی بہت محنت کرنی ہوتے تھی کچھ سے diagrams بنانی ہوتی تھی board پر پھر ایک ایک part کو سمجھانا ہوتا تھا لیکن اب ایک چھوٹی سی ویڈیو کو دکھانا ہوتا ہے اور اس پر سارا procedure پرفارم کر کے دکھایا جاتا ہے تو نہ صرف اسٹرونٹس کو آسانی ہوتی ہے بلکہ teacher کو بھی بہت زیادہ detail میں جانا نہیں ہوتا اس کے علاوہ پہلے آپ کو libraries جانا ہوتا تھا بک ریڈنگ کرنے کے لیے جبکہ اب e-libraries کے ذریعے بک ریڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل فونز کے اندر ہی اسی طرح پہلے آپ کو مختلف بک خرید نہیں ہوتی تھی اپنے سکریبس سے related جبکہ اب e-books کے ذریعے آپ کے چھوٹے سے موبائل میں ہزاروں بک سیو ہو سکتی ہیں تو یہ ہے computer aided learning technique جس میں ہم الگ الگ طریقے سے کمپیوٹر کو استعمال کر کے اپنے learning process کو آسان بنا سکتے ہیں کے بعد جو دوسری technique ہے وہ ہے cbt computer based training دوستو cbt کو ایک examper سے سمجھتے ہیں for example آپ ڈیمی یا کسی بھی online learning site سے کوئی course خریدتے ہیں اور اس course کو topic wise multiple videos میں توڑا جاتا ہے اور ہر ویڈیو کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو اسی ویڈیو سے related multiple choice questions کی طرح کا test دینا ہوتا ہے جوکہ computerized ہوتا ہے کسی software کے ذریعے بنایا جاتا ہے یعنی وہ آپ کو computer پر ہی دینا ہوتا ہے اور test دینے کے بعد وہ software آپ کو آپ کا reserve بھی بتاتا ہے اگر آپ pass ہوتے ہیں تو آپ آگے جا سکتے ہیں otherwise نہیں تو دوستو یہ تو ایک online course ہو گیا کسی طرح multiple software بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ایک app ہے الگ الگ programming languages کے لیے w3 schools اس میں کوئی teacher نہیں ہوتا اس میں اس app کے اندر first step کے اندر وہ app آپ کو topic سے related information دیتی ہے جب آپ کو پوری information لے لیتے ہیں تو پھر second step میں آپ کا test لیا جاتا ہے اور اگر وہ آپ کا test clear ہوتا ہے تبھی آپ next topic کی information کو دیکھ سکتے ہیں تو friends اس طرح کی training جس میں computer ہی آپ کو سمجھاتا ہے وہ ہی آپ کا test لیتا ہے انتحان لیتا ہے اور وہی feedback یعنی result بھی بتاتا ہے اس طرح کی training کو computer based training کا نام دیا جاتا ہے اور friends اس کی definition کو دیکھئے a cbt is a learning method in which computer program is used as a teacher or instructor یعنی یہ اس طرح کی learning technique ہے جس میں کوئی teacher کوئی instructor required نہیں ہوتا بلکہ computer کو ہی as a teacher اور instructor use کیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس cbt method کے کیا کیا فائدہ ہیں تب سے پہلا فائدہ ہے students can learn new skills at their own pace and time that do not conflict with their work schedule دوستو for example آپ کسی teacher سے training لے رہے ہیں تو اس teacher کی کوئی particular timing ہوتی ہے اور اس timing میں ہی آپ ان کے lectures کو attend کر سکتے ہیں اور اگر کسی بجہ سے آپ اس timing میں نہیں جا سکے تو lecture miss ہو جائے گا جبکہ cbt کا ایک بڑا advantage یہ ہے کہ اگر آپ computer based کوئی training لے رہے ہیں کوئی course کر رہے ہیں جو کہ آپ کے computer میں ہی ہے تو اس کا کوئی time fix نہیں ہے جب آپ free ہو اس کو دیکھ سکتے ہیں learn کر سکتے ہیں یعنی cbt technique time independent ہوتی ہے اور دوستو اس کے اندر ایک word استعمال کیا گیا ہے you can learn at their own pace یعنی students اپنے pace کے مطابق learning کر سکتے ہیں تو دوستو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک جیسی ذہانت سے نہیں نوازہ اگر کوئی slow learner ہے اور اگر وہ کسی teacher سے training لے رہا ہے اور اس کو کسی concept میں مسئلہ ہے تو teacher ایک بار سمجھا دے گا دو بار تین بار لیکن ایک time آئے گا کہ teacher بھی frustrated ہو جائے گا جبکہ computer میں کوئی course ویڈیو ہے تو کچھ سمجھ نہیں بھی آرہا تو آپ thousand times بھی اس کو rewind کر کے دیکھ سکتے ہیں means cbt کے ذریعے تمام students اپنے pace کے مطابق learning کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد جو اس کا ڈوسرا benefit ہے وہ ہے training timing can usually be reduced دوستو اس point کو بھی ایک example سے کمجھتے ہیں for example آپ کہیں coaching لے رہے ہیں یا کہیں پڑھ رہے ہیں college میں school میں تو آپ کا syllabus کی timing fixed ہوں گی five six seven month میں teacher کو اس syllabus کو cover کروانا ہوگا for example آپ کو پہلے سے بہت سے topics اس syllabus میں سے آتے بھی ہوں گے اور آپ چاہیں بھی کہ syllabus جلدی cover ہو جائے لیکن کیونکہ teacher کو پوری class کو ساتھ لے کا چلنا ہوتا ہے تو وہ تمام topics کو cover کروائیں گے یعنی training اپنے time پر ختم ہوگی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بچے کو ایک topic آتا ہے اور دوسرے بچوں کو وہ نہیں آتا تو teacher class میں اس topic کو miss کروا دیں نہیں teacher کو پورے syllabus کو کو ایک ساتھ لے کا چلنا ہوتا ہے اب دوسری طرف CBT میں ایک پورا course ہے جو کہ آپ کے computer میں موجود ہے اور اگر ان میں سے بہت سے topics آپ کو پہلے سے آتے ہیں تو آپ صرف انہیں topics کو پڑھیں گے جن کی knowledge آپ کو نہیں ہوگی اس طریقے سے training timing can usually be reduced یعنی آپ کی training کا time کم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو تیسرا benefit ہے وہ ہے interactive visually simulating easily absorbed and easily available material encourage instruments اس قسم کی کے ذریعے learning کی performance یعنی learning CBT کے ذریعے learning کو preference دے رہے ہیں اس کے بعد جو چوتہ اس کا advantage وہ ہے retention of course material is usually greater کیونکہ تمام چیزیں visualization based ہوتی ہیں تو retention یعنی student کی توجہ اس course پر بڑھ جاتی ہے یعنی وہ زیادہ توجہ سے course کو attend کرتا ہے اس کے بعد جو اگلا benefit ہے وہ ہے planning and time table problems also reduced جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ computer based computer based training ہے تو یہاں کوئی time table یا planning کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ کو time ملے آپ فری ہو computer کھولا اور learning اس کے بعد جو جو اگلا benefit ہے where skills can be refreshed whenever and wherever needed یعنی for example آپ نے کسی institute سے کوئی course کیا اور course کرنے کے بعد آپ نے اس کو repeat نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ اس course میں جو بھی پڑھا تھا وہ سب بھول گئے تو اب آپ اس کو repeat کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ admission دینا ہوگا جس کی الگ fees دینی ہوگی تب ہی آپ اس کو repeat کر سکتے ہیں جبکہ اگر کوئی online course کرتا ہے یعنی cbd technique کے ذریعے learning کرتا ہے یعنی ایک online course آپ نے خریدا ہے تو اگر course کو ایک دفعہ کرنے کے بعد آپ اس کو repeat کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ وہ آپ کے computer میں ہی موجود ہے تو آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اور جتنے time چاہیں اس کو repeat کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے it is highly cost effective way to train large number of students یعنی صرف students کے لیے ہی نہیں بلکہ جتنے بھی online courses اور videos software اور applications ہوتے ہیں وہ one time process ہوتے ہیں کیونکہ کیونکہ ایک دفعہ بنا دیا جاتا ہے جس میں کچھ cost لگتی ہے لیکن ایک course سے لاکھوں لوگ ایک ساتھ internet کی مدد سے training لے سکتے ہیں یعنی یہ highly cost effective technique ہے اور جس کو جب need ہوگی وہ اپنی ضرورت کے مطابق course اور training کر سکتا ہے it is high quality training on demand leads to increased efficiency یعنی یہ on demand process ہے ضرورت ہے تو کریں نہیں ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے اسی لیے اب زیادہ تر countries میں CBT techniques کی طرف ہی زیادہ تر لوگ جا رہا ہیں اور دوستو یہی وہ techniques ہیں جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے computer اور internet کی مدد سے بڑی سے بڑی ڈگزیز کو بھی حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا education کی field میں computer کے uses اگلے lecture میں airlines اور weather forecasting کے اندر کس طریقے سے computer کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کی details دیکھیں گے